بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیٹس پہ ڈاکٹر جی ایم چودری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں جناب آج کل ہمارے ملک میں کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں کہیں خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں کہیں لوگ بل جلا رہے ہیں کہیں پر لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور آگے شاید ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہنگامی قسم کی صورتحال دیکھنے کا موقع ملے تو یقیناً کیوں نہیں ملے گا جب کسی ملک میں انتظامیاں سو رہی ہو اسے عوام کے مسائل کا احساس نہ ہو تو پھر یقیناً عوام کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج تک دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ غربت ہوتی نمبر دو پہ جو وجہ ہے وہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دباتے ہیں لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کو آپ سلب کرتے ہیں تو پھر لوگ اپنے حقوق جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے جتو جہت کرتے ہیں دنیا کے جو دو بڑے بڑے انقلابات ہیں بس ہے اس میں فرنچ ریولوشن ہے سیونٹین ہنڈرڈ اینڈ ایٹی نائن میں تو اس کی وجہ غربت تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہے ان کی جو ملکہ میری کے نام سے جو جانی جاتی ہے تو وہ جب لوگ سڑکوں پر پیرس کی سڑکوں پر جلوس نکال رہے تھے تو اس نے جب اپنے محل کی بالکنی سے باہر دیکھا تو اس نے اپنے ملازمین سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس ملازم نے کہا جی کہ یہ لوگ روٹی مانگ رہے ہیں یعنی کہ یہ لوگ بریڈ مانگتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر ان کو بریڈ نہیں ملتی تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے ہیں تو جس ملک میں حکمرانوں کا یہ حالت ہوگی کہ وہ یہ جب لوگ روٹی مانگے تو وہ یہ کہیں کہ یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے تو اسی طرح کی شاید پاکستان میں بھی صورتحال اس کے بعد جو ایک دوسرا بڑا انقلاب ہے وہ امریکن انقلاب ہے یعنی کہ امریکہ نے جب برطانیہ سے ازادی حاصل کی تو وہ یقیناً ایک حقوق کی بات تھی کہ جو امریکن قوم ہے حالانکہ وہ برطانوی قوم کا حصہ تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ان کا استحصال سوری برطانیہ ان کا استحصال کر رہا ہے تو لہٰذا وہ برطانیہ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تو انتیجتاً سترہ سو چھہتر میں امریکہ نے برطانیہ سے ازادی حاصل کی اس میں جناب غربت کا ایشو نہیں تھا لیکن وہ اس حوالے سے تھا جو اس وقت کی برطانوی گورنمنٹ ہے اس نے بڑے شدید قسم کے ٹیکسز امریکن عوام پر لگا رکھے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس وقت تک آپ کو ٹیکسز نہیں دیں گے جب تک آپ ہمارے حق کے نمائندگی یعنی کہ رائٹ آف ریپریزنٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے پھر جناب جو گزشتہ یعنی کہ آج سے تقریباً ایک سو بیس پچیس سال پہلے جو انقلاب آیا وہ ریشین ریولوشن کے نام سے ہے کیمونسٹ ریولوشن بالشویک ریولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس میں ریشیا میں جو پوری کی پوری سٹیٹ کا سسٹم یعنی کہ یورپ پورے میں آدھے یورپ میں جو سٹیٹ کا اکنامک سسٹم ہے وہ کیپٹلزم سے سوشلزم کیمونزم میں تبدیل کر دیا گیا جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے انقلابات جو ہیں وہ دنیا کے مختلف حصوں میں آئے تو جناب ان انقلابات کی وجہ کیا تھی دیکھیں جی سب سے بڑی کسی بھی ملک میں انقلاب کی وجہ جو ہوتی ہے وہ عدلیہ کی نقامی ہوتی ہے دیکھیں عدلیہ عدالت یا جج ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو معاشرے میں امن قائم کرتا ہے آج بھی یورپ میں یورپ میں چونکہ ویسٹ میں انصاف ہے رول آف لاو ہے جو جب بھی کوئی شخص کسی عام شخص سے زیادتی کرتا ہے تو وہ کہتے کہ I'll see you in the court یعنی کہ میں آپ کو عدالت میں دیکھوں گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ اعتبار ہے کہ ان کی عدالتیں اس قابل ہیں کہ اگر وہ کسی شخص کے خلاف عدالت میں کیس کریں گے تو ان کو عدالت سے انصاف ملے گا جناب پاکستان میں بھی آج سے پچاس سال پہلے تک یہ پوزیشن تھے کہ اگر کوئی شخص کسی سے زیادتی کرتا تو وہ عام شخص کہتا ہے جی میں آپ کے خلاف پولیس کو ریپورٹ کروں گا میں تھانے جاؤں گا تو بہت سارے معاملات جو ہیں تقریباً سیونٹی پرسنٹ معاملات پولیس کی دھمکی دینے سے حل ہو جاتے تھے پھر اسی طرح اس کے بعد لوگ پاکستان میں بھی یہ کہتے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی جی کہ میں آپ کو کوٹ میں لے کر جاؤں گا یعنی کہ عدالت میں لے کر جاؤں گا چونکہ اس وقت پھر بھی انصاف کو جلدی مل جاتا تھا تو لیکن جناب آج کل پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے مقدمات پاکستان کی جو زلی عدالتیں ہیں تحصیل عدالتیں ہیں اس کے بعد جو ہائی کوٹس ہیں اور سپریم کوٹ آپ پاکستان میں زیرِ التواہ ہیں اور لوگ سالوں انصاف کے لیے انتظار کرتے ہیں تو جناب ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس ملک میں عدلیہ ناکام ہوگی تو اس ملک میں کرپشن کا راج ہوگا تو جناب اس وقت پاکستان میں کرپشن کا راج ہو چکا ہے ہم سب مسلمان ہیں اور ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا وہ دونوں جہنمی ہیں تو جناب پاکستان میں آج کل کوئی کاروبار کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا تو اب میں یہ نہیں کہوں گا اب آپ اس حدیث کو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کے انتائج کیا ہیں کہ وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں اپنے سرکاری اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے وہ کہا جائیں گے اور وہ لوگ جو جہن رشوت دیتے ہیں وہ کہا جائیں گے تو لیکن اس وقت پاکستان میں کوئی بھی کام دیانتداری سے ممکن نہیں ہے بلکہ ہر کام کے ریٹ مقرر ہے اگر آپ وہ ریٹ وہ رشوت کرپشن کہ وہ ریٹ ادار نہیں کرتے تو وہ آپ کا کام نہیں ہوگا تو اس کی جناب وجہ کیا ہے پاکستان میں عدلیہ کی نکامی پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ دنیا کی جو بدترین عدلیہ ہے جو کرپٹ ترین عدالتی نظام ہے اس کے حوالے سے کی جاتی میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ شاید ہنڈر پرسنٹ لیکن دیکھیں کہ انصاف تک رسائی نہ ہونا دس سال تک کیسز کا فکس نہ ہونا اسی وجہ سے پھر کرپشن جنم لیتی ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اگر اسے پتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑے گئی نہیں دس سال تو دس سال تک تو دیکھیں دنیا میں حالات ہی بدل جاتی تو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر یہ ہمارے ملک میں آج کل جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں سیاسی بنیادوں پر اپائنمنٹس کی جاتی یا پھر جو وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا جو بھی انتظامیت آٹھی وہ اپنے فرنٹ مینز کو بڑے بڑے اداروں کے چیئر مین بڑے بڑے اداروں کے ڈائریکٹر جنرل یا بڑے بڑے ادو پر تائنات کر دیتے پھر ان کے ذریعے رشوت بھی لی جاتی ہے کمیشنز بھی لی جاتی ہیں کیک بیکس بھی لی جاتی ہیں ان سے پیسے اکٹھے کر کے الیکشن بھی لڑے جاتے ہیں ان میں کروڑ روپے خرچ کیا جاتے ہیں تو اکثر میں خود بھی میں نے بہت ساری اپائنٹمنٹ جو ہیں وہ ہائی کوٹس میں ہمارے پاس ایک آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی ریمڈی جو ہے ریٹ آف کوورنٹو کے نام سے موجود ہے تو اکثر میں نے جب عدالتوں میں ریٹ آف کوورنٹو فائل کی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو ہے وہ وہی پہ وہی پڑی رہتی ہے اس کنتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں میرٹ کا جنازہ ہے بلکہ بعض اوقات مجھے خود دمکیاں دی گئیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں ہم دیکھ لیں گے کہ کون سے عدالت ہمارے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو جناب اب میں یہ نہیں کہا سکتا کہ شاید ہمارے ملک کی وہ عدالتوں کو مینج کرتے ہیں لیکن کم از کم اس سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ جب ایک کرپت شخص کو کسی عالی عودے پر فائز کیا جائے گا تو اس کے خلاف اگر کوئی شخص شقائط لے کے جائے گا تو اس شقائط کو سالنو نہیں سنا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص سالوں انتظار کرے گا وہ شخص جناب جیسے ہی دفتر میں جا کے بیٹھے گا آفیس کی کرسی پر بیٹھے گا وہ تو پہلے دن سے ہی کرپشن شروع کر دے گا تو آج کل جناب ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے یہ ٹھیکے ہیں جتنے مختلف قسم کے کام ہے اگر ان کو آپ نے کرانا ہے تو ان کی جو بھی قیمت ہے اگر آپ اس کی ٹین پرسنٹ کے حساب سے یعنی کہ یہ منیمم ریٹ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہو سکتا ہے آپ کو لیسنس مل سکتا ہے تو ازر وائز آپ کو میں بدامنی یا انقلاب کا باعث جو ہے وہ اس ملک کے عدالتی نظام کی ناکامی کی وجہ سے ہوتی ہے تو میں دعا گو ہوں کہ ہمارے ملک عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے لیکن جناب ایک مرتبہ جب انتظامی کرپٹ ہو جاتی ہے عدالتوں کے لوگ بدتیانت ہو جاتے ہیں بدنوان میجر سرجری کے تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی ایک مرتبہ جو شخص کرپٹ ہو جاتا ہے جو شخص اللہ کے قانون کو نہیں مانتا تو وہ پھر اس دنیا میں کسی سے بھی نہیں درتا اس کے ساتھ ہی جازت چاہوں گا خدا حافظ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچ سکتے ہیں